آج ہم لوگ ہمائیو کے دوسرے لیکچر سیریز پر ڈسکس کریں گے بسکلی ہمائیو نے ہمائیو کی جو سمشائیں تھی کل ہم لوگ نے ہمائیو کے جو ڈفکلٹیز تھی اس کے ایکشیشن کے بعد ان سمشائوں کو ہمائیو نے کس پرکار شمادھان کرنے کی کوشش کی اور وہ کہاں تک سفل رہا اس کے بارے میں ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے ہمائیو کے تھوڑا سا ہم سنچھےپ میں بتانا چاہیں گے کہ ہمائیو کی جو سمشائیں تھیں اس میں سب سے پہلے تھا کہ اس کا ایک اسنگٹھت سامراج تھا ان آرگنائزڈ جو این ایمپائر تھا جو اس کے پیتا سے براشت کے رکھ میں ملا ہوا تھا اس کے علاوہ جو راجی کی جو راجکوش تھا جو ایک ٹیزری تھا وہ ایمپٹی تھا کھالی تھا رکھ تھا ساتھ ساتھ جو اس کے ریلیٹیوز تھے جو مرزا بردرس تھے جو اس کے خود کے کجن بردرس تھے اور اس کے علاوہ جو افغانز تھے جو محمول لوڈی اور سیر کھا کے نترتوں میں اس کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے اس کے علاوہ جو بہادر سا گزرات کا بہادر شاہ تھا جو کالنجر کا راجہ پتا پردر دیو تھا جو محمد جمان مرزا اور مغل سینہ کو شنگک چھن دے رہا تھا بہادر شاہ جو سینہ مغل سینہ سے ہٹ گئی تھی جو چھوڑ دیئے تھے مغل سینک کچھ سینک اور جا کر کے بہادر شاہ نے ان کو سرن دے دیا تھا تو ان ساری جو سمجھائیں تھیں جو کل ہم لوڈ بشتار سے اس پر ڈسکس تھیا تھا اس کو اس کا سمدھان کرنے کے لئے ہمائیوں نے کیسے پریاش کیا اور کہاں تک سفل رہا اس کے بارے میں ہم لوڈ بسکس کریں گے سب سے پہلے ہمائیوں نے کالینجر پر آکرمن کرنے کا نشے کیا 1531 میں 1531 میں کالینجر کا راجہ پرتاپرودر دیو تھا پرتاپرودر دیو was the ruler of کالینجر اور ہمائیوں نے سب سے پہلے سلطان بننے آشہ بننے کے بعد آکرمن کیا کالینجر کے کھلا اور ہمائیوں اور جو اس کی سینہ تھی اس کا یہ بگ اچیممنٹ تھا کیونکہ پرتاپرودر دیو نے ہمائیوں کے سمکھ سمر پڑھ کر دیا پرتاپرودر دیو ایکسپٹڈ ہمائیوں سبجوگیشن اس کی ادھینطہ کو شوکار کر لیا اور اب جو کالینجر تھا وہ مغل سامراجی کا ایک حشہ ہو گیا یہ ہمائیوں کی ایک بڑی جیت تھی سفلتا تھی بکٹری تھی اس کے بعد ہمائیوں نے نہ کیول ہمائیوں کی ادھینطہ شوکار کی بلکہ جیسا کی اول فضل لکھتے ہیں آئین اکبری میں کی اس نے کالینجر کے راجہ پرتاپرودر دیو نے کیول ہمائیوں کی ادھینطہ ہی شوکار نہیں کی بلکہ بارہ طولہ شونا سہت ان سامان بھی اپہار میں بھیٹ کی اول فضل ریمارکت این اکبری پرتاپرودر دیو who was the ruler of کالینجر accepted ہمائیوں subjugation and twelve tola gold gifted twelve tola gold and other goods اس کے بعد ہمائیوں کو افغان کے خلاف کاروائی کرنی پڑی جیسا ہم نے کل بتایا تھا ابراہیم لودی کی بھلے ڈتھ ہو گئی تھی بٹ ابراہیم لودی کا بھائی محمود لودی بیہار اور افغان میں بیہار اور بینگول میں افغانوں کو اکتر کر کے سنگٹھت کر کے ابراہیم لودی مغلوں کے خلاف لڑائی لڑ رہا تھا ہمائیو بیشکلی ہمائیو کے خلاف کیونکہ خاگرہ کے جد میں تو انہوں کو پراجائے کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن ابھی بیوی سانت نہیں بیٹھے تھے اور ہمائیو کے لیے سمسیہ create کیے ہوئے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمائیو نے محمود لو دی ہمائیو کو جب یہ سوچنا ملی ہمائیو کو یہ سوچنا ملی کہ محمود لو دی افغان اپنی افغان سینہ کے ساتھ جون پور کے نکٹ ایک پیس ہے جون پور تک آ پہنچا ہے تب ہمائیو نے اس کے خلاف کاروائی کرنے کا نشے کیا مائیو has decided attack against محمود لو دی اور اس کی سینہ کے خلاف آکرمڈ کرنے کا نشے کیا پردام سروپ جون پور کے نکٹ ایک پیس ہے دو رہیا وہاں پر خمائیو اور محمود لودی کے بیچ سنگھرش ہوا کے بیچ بیرودی تھا جو پردواندی تھا ہمائیو کا اس کا اس ید کے بعد سے انتھ انتھ ہو گیا کیونکہ افغانوں سے ہمائیو کو بہت بڑا بہت زیادہ بھائی تھا اور اس کی اس بکٹری کی اب پرکلپ نہ کر اس بکٹری کی بعد ہمائیو نے آگرا میں ایک بھب اتصو کا آجن کیا اور اس اتصو میں بارہ ہزار ویکتیوں کو کھلتے پردان کی گئی نجام الدین احمد جس نے طبقات اکبر ہی لکھی ہے وہ لکھتا ہے کہ دورہیہ کے یدھ میں شفلتا کے بعد آگرا میں ایک بھب اتصو کا آجن کیا گیا جس میں بارہ ہزار ویکتیوں کو کھلت پردان کی گئی نجام الدین احمد ریمارک in his book طبقات اکبر کی blessings in the grand celebration of آگرا آگرا میں ایک بھب اتصو کا اجن کیا گیا اور اس میں بارہ ہزار ویکتیوں کو کھلت پردان کی گئی کیا ہماری آگرا میں اور بارہ ہزار لوگوں کو کھلت پردان کی گئی 12,000 more than یا اپراکس 12,000 people were giving blessings in to grand celebration of آگرا in the grand celebration of آگرا اب اس کے بعد ہماریو نے مرزا بندھو جیسا میں نے آپ سے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کی محمد زمان مرزا اور محمد سلطان مرزا دو بھائی تھے اور یہ امیروں کے ساتھ مل کر ہماریو کے خلاف سڑینتر کر رہے تھے کانسپیریشی کر رہے تھے وچھاتے تھے کہ ہماریو کا انتھ ہو جائے اور ولکھ سے ہماریو کے سمجھے میں آئے تھے محمد جمان مرزا محمد سلطان مرزا محمد جمان مرزا تو سڑینتر کر رہے تھے لیکن سفلتا نہیں ہوئی محمد سلطان مرزا کی آنکھیں اندھی کر دی ہماریو نے لیکن محمد جمان مرزا بھاگ کر کے گزرات پہنچ گئے جہاں پر بہادر شاہ نے پروٹیکشن دیا سنگرک چھڑ دیا جس کا ہم نے جکر کیا تھا اس کے علاوہ کچھ مغل سینہ نے ان کے سڑینتر میں آ کر ان کے کانسپریشن میں آ کر کے سیوہ چھوڑ دی تھی اور ان کو بھی پروٹیکشن بہادر شاہ نے دیا تھا تو ان کے خلاف بھی کاروائی کی ہمائیو نے لیکن پونتا سفلتا نہیں ملی محمد جمان مرزا بھاک کر گزرات چلا گیا جہاں پر اسے بہادر شاہ نے سمرتھن پروٹیکشن دیا اور محمد جو سلطان مرزا تھے ان کو حالانکہ ان کی درشتی ان کی آئی کو اس نے بلائنڈ کرانے کی پوری کوشش کر اب جو آپ کا پرشن مولتا آتا ہے ڈائریکٹ کی ہمائیو کا گزرات کے بہادر شاہ کے ساتھ کیا سمبند تھے ہمائیو کا سیرسا سوری کے ساتھ کیا سمبند تھے تو اب اس کے بعد ہمارا مول جو فوکش ہے وہ ہے کہ اس درشتی سے دیکھیں تو سب سے پہلے میں دیکھتے ہیں کہ گزرات کا شاشک بہادر سا بہت ہی مہت وَاکَنچی شاشک تھا بہادر سا was the very ambitious ruler of گزرات وہ کے وَاکَوَل گزرات پر ہی نینترڑ اسثاپیت نہیں کیا تھا بلکہ گزرات سے الگ باہر he always tried to extend his empire اپنے سامراج کا وہ وستار کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے مالوہ پر بھی ادھکار کر لیا مالوہ جو now located in مد پردیش and کالینجر located in بندل خند ریجن کالینجر بندل خند چھتر میں اسثیت ہے اور مالوہ مد پردیش میں ہے تو جب کالینجر کا ساشک نے مالوہ پر ادھکار کر لیا گزرات کے ساشک بہادر شاہ نے مالوہ پر ادھکار کر لیا تو ہمائیو کو اس سے ناراضگی پہلے سے ہی تھی کیوں ناراضگی تھی اس کے بھی سمبند کیوں نہیں اچھے تھے پہلی سنگرکشن تار بھی تاروی رہا ہی آلویس ٹائی ٹو ایکسٹینڈیڈ ایمپائر لیکن جیون اپنے مطلب 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 کہتا ہے کی